ایک ہزاری جدا پڑھ گئے آلے دھولے بار گئے کھونے اس سے رنگ پٹنیا اللہ نے تیر بہت دلی نحب دور صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم امباد فاؤز باللہ و سیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی حقیقتوں کے پہ امبر میرے جنا کتنی حقیقتوں کے پہ امبر میرے جنا دیدہ وروں کے شہر کے خوابہ میرے جنا جکڑے ہوئے تھے ہم جو غلامی کے توک میں جنابِ صدر جکڑے ہوئے تھے ہم جو غلامی کے توک میں آزاد کر گئے ہمیں آ کر میرے جنا جنابِ صدر ریسپیکٹر کیچر اور ڈیر سوری آپ یومِ قائد کے موقع پہ جو میرا یہ خطاب ہے یہ جو میری سپیچ ہے یہ صرف اور صرف فکیلٹی کے لیے ہیں میرے ریسپیکٹر ٹیچر کے لیے ہیں اور بچوں بچوں آپ کو سمبر میں بھی ہم لوگ میسیگ دیتے ہیں اور قائدیظم کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آپ کو سارے بچوں نے قائدیظم کے حوالے سے سپیچز بھی کی ہیں اور اس کے علاوہ میسیج بھی دیا ہے جو قائدیظم کی لائف کیا ہے جو ان کے تھوٹس ہیں ان پہ سب کو پتا ہے اور سب کچھ جانتے ہیں ایون اگر نرسری یا پریپ کا بچہ ہے وہ دس روپے کی چیزی لیتا ہے دس روپے کے اوپر جو تصویر بنی ہوتی ہے وہ اسی کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے پوچھا جائے یہ کون ہے تو وہ فٹ سے بولے گا کہ یہ بابا قائدیظم ہے جی کیا کیا تھا انہوں نے پاکستان بنایا تھا کب بنایا تھا چودہ اگرس انیس سو ستالیس کو یہ ستر سالوں سے یہ ہم رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو وی ایم نہیں کہتے قائدیظم کا جو وی ایم ہے وہ میں آج بتانا چاہتا ہوں قائد کا کیا وی ایم تھا ابھی میری تقریر سے پہلے یہ پروگرام سپرارڈ ہونے سے پہلے مجھے جناب آنوریبل صاحب ہنمسٹر صاحب نے مجھے حکمان فرمایا آرڈرلی من فرمایا کہ آپ نے یہاں میں سیاست نہیں کرنے صرف جو ہے جو ہے شرک آگر کوئی مسئلہ ہے اس پر کرنی ہے اور قائدیظم کے وی ایم کی بات کرنی ہے اور میں آج قائدیظم کے وی ایم کی بات پہل نہ جاتا ہوں کہ قائدیظم کا کیا وہی پاکستان ہے جو ایک انڈی ایم بار رکھ جو ہسٹری رائیٹر ہے اس میں لکھا تھا کہ دس سلاکھ مسلمان شہید ہوئے اور دنیا کی سب سے زیادہ سب سے بڑی مائگریشن تھی اور پاکستان ہمیں تب مصول ہوا آج ہمارے سرحدوں پہ ہمارے نوجوان سکر میں دیکھتا ہوں جو ہماری جاتی آنکھیں ہیں جن کو میں آرمی کے نوجوانوں سے میرا مقلب ہے کہ وہ ہماری جاتی آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں ہمارے محافظ ہیں اب میں جب سیکنڈ لفٹینینٹ یا اس طرح کے اوٹھوٹے نوجوانوں کی شہید ناشوں کو دیکھتا ہوں جو ان کے جسد خاکی جب آپ وزاتے ہیں تو میرے دل پہ یہ بیٹھتی ہے کہ یہ کیا وہی پاکستان ہے آج آرمی ہے کہ وہ آپ اپنا ہم اپنا وائٹ روئر پر کر رہی ہے اور دوسری جگہ پہ ہم کس بورٹ پر کر رہے ہیں اس میں کوئی قلقہ نہیں ہے حدود و قیود میں رہ کر میں اپنی گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ست ساری اور ستر سالوں میں ہم ایک قوم نہیں بنا سکے اس کے پیچھے کیا ریزن کیا تھا وہ میں بتانے چاہتا ہوں جنابی صدقہ مجھے اجازت کہنا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گورننگ پارڈی کا کیا رول ہوتا ہے اس کے بعد ایک عظیم قوم بنانے کے لیے اس کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں ایک گورننگ پارڈی ہوتی ہے جو سجنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے دوسرا آپ کا کریکنہ ہوتا ہے جس کو نساب بولتے ہو اس میں بھی ایک گیپ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ علیہ بات ہے اس کے علاوہ پروفیشنلیزم ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی قوم کو عظیم بنانے میں تو میں سب سے یہ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کیا گورننگ پارڈی نے کیا رول پلے کیا جی بلکل کیا اب آپ دیکھ لیں ہر یونینگ کونسل میں ہائی سکول ہے ہر دو تین کلومیٹر میں ہائی سکول ہے پرمیری سکول ہے میڈل سکول ہے جو گورننگ پارڈی کر سکتی تھی اس نے ہمارے لیے کیا ہر غریب کی تحلیز میں جنہوں نے ایجیلیشن کی ایونگ پنجاب ایجیلیشن فورڈیشن کے ادارے بنا دیئے اب تو ایک کلومیٹر کا قدگر بھی ختم ہو رہا ہے اور ہر بچہ سکول اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک اور بات میں بھی آئیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گورننگ نے اپنا رول پلے گیا تیچرز کا بڑا سالوں سے مسال باتا 20-25 سال کے کہ ہمیں اپ گریڈ نہیں کیا گیا اب گورننگ کا ابھی جنوری آنے والا تو اس میں اپ گریڈیشن بھی ہو گئے ہو گئے یہ فورٹی گریڈ میں ہو گئے ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ ٹیچر کا ایک بیسے جو گریڈ ہے وہ فورٹی سے سناٹ ہوتا تھا اس سے زیادہ گورننگ پارٹی یا سیٹنگ گورنمنٹ تیچرز کے لیے کیا گیا سکتا ہے میں نے اپریشن کہ انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے فسالیٹیٹ کیا اب آتے ہیں گورننگ پارٹی کا کوئی فیلئر نہیں ہے ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں فیلئر کا اب سیکنڈ بات پہ آتے ہیں دوسری چیز ہے کریکولم کہ آپ کا نساب کیسا ہے کیا آپ جو سپائلوجسٹ ہیں ایڈیوکیشنسٹ ہیں جو کریکولم ڈیولیبر ہیں جو کریکولم ڈیزائنر ہیں کیا انہوں نے ایسا کریکولم ڈیولپ کیا جس میں بچوں کی سائیکی کو سمجھ کر انہوں نے کام کیا تو اس میں میں پرورا اظہار کر سکتا ہوں کہ وہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ علمیہ ہے وہ پریڈٹ گورنمنٹ کو نہیں جاتا کہ وہ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ گاروں میں یک سے ان کا کریکولم کو وہ ڈیزائن کرتے اور ایک ہی کریکولم ہوتا تو یہ بہت باری بات تھی بہرحال اس پہ ابھی میں سی ایسیز گیا جو وہاں پہ ٹرینگ ہو رہی تھی ہمارے جو ڈی ایس پی کے آئے ہیں خاجہ مزرولاک صاحب ان سے بھی میں نے کھڑے ہوگئے یہ کوئسٹ کیا تھا کہ ہم نے سمسر سال میں ایک عزقوں مزید نہیں بنا سکے ہمارے جو کلاہ سے وہ زنجیروں سے باتے ہوئے ہیں ہمارے الوٹے باشروع میں زنجیروں سے باتے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ پندرہ سے بیچ منٹ کا تھا ان کا بھی اینڈ میں یہ تھی چیزیں تھی آخری چیز میں جس پہ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بھی وہی بات انہوں نے کی اور آنور ایپل سار نے بڑے ایک وائٹل انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ ہمارے پہلے پہلے پروفیشنلیزم کی کمی ہے تو تیسری چیز ہے کہ آپ کے اندر جو ٹیچرز ہیں کیا ان کے اندر پروفیشنل کی کمی ہے پروفیشنلیزم کی کمی ہے صرف یہی ایک بات ہے باقی دو باتیں وہ پوری ہیں گووننک مارڈی کا وائٹل رول ہے کریکلم بہت اچھا ہے اس کے بعد ہماری جو کمی ہے اس میں لیک آف پروفیشنلیزم اس کا بہت بڑا عمل دکھا رہا ہے ہمارے آئیو کیسٹلیر میں اب میں ایک مذہب کے ساتھ کتا ہوں یہ سینیا ٹیچرز میرے اسازہ ہے میری سرانکوں کا تاج ہے لیکن ایک میں بات کرتا ہوں راہت کو ایک میرے کلیگ سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا یوم احمد پہ آپ کس طرح سے مناتے ہو وہ کہتے ہیں ہمارے سکول کے پچیس سکولٹی ممبر ہیں پچیس سکولٹرز ہیں ان میں سے ایک ہیڈ مارسل صاحب ہے جو ڈائز پہ آکر بولتے ہیں باقی چوتھوں جو ایک لفظ پتہ دائیس کو نہیں بولتے یہ کیا علمیہ ہے کہ جب آپ کلاس میں سٹیس سکولٹرز کو بڑھاتے ہو وہ آپ کے آپ کو ہیڈیٹیشن ہی ہوتی جب آپ پچاس دو سو سو بچوں کے سامنے بات کرنے لگتے ہو تو آپ کو ہیڈیٹیشن ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں پروفیشنلیزم کا میں بات کرنی ہوگی پیچرز کو وہ ویان دینا ہوگا جب چکے پیچرز کا جو رول ہوتا ہے وہ تعمیر ملت ہوتا ہے وہ ممار ہوتے ہیں اور قوم میں ہمیشہ سکولٹرز میں سمرتی ہیں اور پیچر میں ممار ملت ہے اگر پیچر ویان لیس ہے تو وہ قوم کو کیا ویان دے گا اس کی کیا فلاسی ہوگی اس کا کیا ویسٹم ہوگا وہ قیدیشن کا کیا ویان دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہیڈیٹیشن دور کرنی ہوگی کیونکہ پیچرز ایک لیڈر ہے جب ایک لیڈر کے طور پر سامنے کھڑا ہوگا اس کے اندر وہ قوالٹیز ہوگی چونکہ سٹرونٹس اس کو ایڈیو کے طور پر مانے گئے وہ ہمارے اندر کمی ہیں ہمارا کانفیٹنس کی ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جو پیٹنسل ہے وہ تمام ہم اپنی صلیتوں کو بروفی کارلالا ہم اس میں کر سکتے ہیں چونکہ مجھے مبت سر وقت میں پہنچ سات منٹ میں بات کرنے کو کہا گیا تھا تو اب دس منٹ ہونا ہے میرے پاس ایک پلین ہے بہت ہالا پلین ہے کہ ہم اس پاکستان میں ایڈیوکیشن نظام کو کس طرح کریڈ کر سکتے ہیں اور گراش روپ لیول سے لے رہنا یونیورسٹری ستاکہ اچی سیٹھ کے ریکمنٹیڈ اداروں تک ان کے افیلیٹڈ اداروں تک ہم کس طرح سے اس نظام کو فاعل کر سکتے ہیں یوپ یوپ میں بات کرنا جاتا ہوں ٹیچر بہت بہت یہ کوشن کرتے ہیں کہ ہم یوپی سے بات جائیں یوپی کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ جو بجائے ہوئے جیرے بیٹھے ہیں ان کا مستقل بارے میں ہم سوچ ہوگا اور ٹیچرز آخری بات ان کلمات کے ساتھ کہ جو ٹیچرز ہوتا ہے وہ ایک کارمہ ہوتا ہے وہ کارمہ میں رولگا کرتا ہے تو اس میں جب ہمیں کارمہ کا رولگا کریں کافلہ لے کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے جائیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا سمی کی کوک سرائر کیا رگنے دے مجھے یہی ہے کشمہ یہی سے نکلے گا اور رات کو میرے ایک شہر لکھا تھا اس کے بعد آتی شہر اور باغ دا کہ علمی پستی میں گھرا ہے گمال وطن علمی پستی میں گھرا ہے گمال وطن علمی پستی میں گھرا ہے گمال وطن ہر سو اجڑا ہے جمال وطن کروڑوں دور ہے درز گہوں سے کروڑوں دور ہے در سکھ گہوں سے ہے تشنہ لاب علم نہ ہونہال وطن خونے دے سے میرے پاس پورا ایک پلان ہے سٹریڈی جی ہے وہ بات میں کسی موقع پہ مکتا ہوں گا کہ ہم یہ سہی جویشن اسلام کو کس طرح سے فعل آ سکتا ہے اور کس طرح سے روڈ پلے کر سکتے ہیں تو آپ میں ایک شہر کے ساتھ کہ خونے دل سے نکھا رہیں گے خونے دل سے نکھا رہیں گے رکھے بھرگے گلاب ہم نے کلشن کے تحفظ کی قسم پھائی ہے